جس سماج اور معاشرے میں امارت داری ہوتی ہے اس سماج اور معاشرے میں اللہ تعالی خیر اور برکت کو باقی رکھتا ہے اور جس سماج اور معاشرے سے امارت ختم ہو جاتی ہے تو خیر اور برکت کو اٹھا لیتا ہے بھلائی کو اللہ تعالی اٹھا لیتا ہے چیزیں رہیں گی بھلائی کو اٹھا لیتا ہے اب جب بھلائی اور برکت اٹھا لی جائے زندگی سے تو آدمی کتنا زیادہ پریشان ہوگا ہماری جو صورتحال تباہی کی ہے جو پریشانی کی ہے جو جہاں ہے زندگی میں وہی پریشان ہے مالدار پریشان ہے بیماریوں سے بھی پریشان ہے اولاد سے پریشان ہے گروبار سے پریشان ہے کوئی پڑوسی سے پریشان ہے کوئی دوست سے پریشان ہے غریب پریشان ہے چھوٹا پریشان ہے بڑا پریشان ہے آپ کہیں بھی دیکھیں کوئی شخص مطمئن نہیں نظر آئی زندگی ہماری انداز میں گزر گئی اس کی بہت ساری وجہوں میں سے بڑی جو وجہ ہے کہ ہماری زندگی سے امانتداری ختم ہوتی جاری ہے زندگی یہاں تک کی دنیا کے معاملے میں تو ہم خیالت کرتے ہی ہیں دین کے معاملے میں بھی ہم نے خیالت شروع کر دیا وقت پر عبادت نہیں ادا ہو پاتی ادا کرتے ہیں تو اس میں کبھی ہو جاتی ہے راز کو کوئی راز نہیں رکھ پاتا تو امانتوں کے اندر بھی ہم نے دین اور دنیا دونوں میں خیالت کرنا شروع کر دیا جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ اِنَّ اللَّهِ عَمُرُكُمْ اَنْتُوَتُ الْاَمَانَاتِ الْاَحْلِهَا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے پاس لوٹا دو جن کی امانتیں ہیں اور لوگوں میں جب تم انصاف کرو یعنی فیصلہ کرو کوئی قضیہ یا معاملہ آئے فیصلہ آئے تو تم انصاف سے کام لو اور انصاف کرنا یہ سخصے بڑی امانت داری